اسلام علیکم جی ہمارا آج کا ٹاپک ہونے والا ہے ہائیڈرو سیفلس ہائیڈرو سیفلس کا ٹاپک سٹارٹ کرنے سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ جو ہے اپنے پاس پیپر اور پین رکھ لیں تاکہ آپ لوگ ساتھ ساتھ جو مشکل تارمنالوجیز ہیں انہیں آپ لوگ نوڈ ڈاؤن کرتے رہے تو سب سے پہلے ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ ہائیڈرو سیفلس کا پیشنٹ ہمیں نظر کیسے آتا ہے کیونکہ اگر ہم لوگوں نے پیشنٹ دیکھا ہوگا تو کافی زیادہ چیزیں ہمارے لیے آسان ہو جائیں گی تو یہاں پہ ہم لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا کہ ایک بیبی ہے جس کا سر بہت زیادہ ہمیں نارمل سائز سے زیادہ بڑا نظر آ رہا ہے تو یہ ہائیڈرو سیفلس کا ایک کیس ہے اگین ایک اور پکچر ہمیں نظر آ رہی ہے جس میں ہمارا پیشنٹ ہے اس کا سائز سر کا بہت زیادہ بڑا نظر آ رہا ہے تو یہ بھی ہائیڈرو سیفلس کا ایک کیس ہے یعنی ہم لوگوں کوئی ایک چیز تو کلیر ہو گئی کہ سر بھڑا ہونے لائک کچھ ہوتا ہے ہائیڈرو سیفلس میں ہائیڈرو سیفلس میں بیسیکلی ہوتا کہ ہے تھوڑی سی میں آپ لوگوں کو ہسٹری بتا دوں تو ہوتا ہے اس طرح سے یہ چیزیں ساتھ ساتھ نوٹ ڈاؤن کرتے جائیں ایک کہانی سمجھ کے اس کو سنیں تو ہوتا ہے اس طرح سے کہ جو پیشنٹ ہوتا ہے نا ہمارا بلکہ پیشنٹ یا سب انسانوں کا اللہ تعالی نے برین کے اراؤنڈ یا سپائنل کارڈ جو کہ ایک بہت زیادہ نازک سٹرکچر ہے ان دونوں سٹرکچرز کے اراؤنڈ اللہ تعالی نے ایک فلویڈ کی لیئر رکھی ہوئی ہے وہ فلویڈ بیسیکلی اس کا نام ہم نے رکھا ہے سیڈی برو سپائنل فلویڈ یعنی کی سی ایس ایف یہ جو سی ایس ایف کا فلویڈ ہے یہ ایک کشن فورس ایکٹ کرتا ہے کشن فورس کے طور پر یعنی اگر بچے گرتے ہیں تو ان کے برین پر ہی ڈریک چھوٹ کیوں نہیں لگتی کیونکہ اللہ تعالی نے ایک پروٹیکٹیو وے میں چیز رکھی ہوئی ہے اس کو ایک اچھے سے فلویڈ کے تھرو پروٹیکٹ کیا ہوا ہے تو اس فلویڈ کا نام ہے سی ایس ایف وہ سی ایس ایف پڑا کہاں ہوتا ہے کبھی تو سی ایس ایف کا ہم نے نام نہیں سنا یہی سوچ رہو گے نا آپ لوگ تو وہ سی ایس ایف پڑا ہوتا ہے وینٹریکلز میں اب آپ میں سے اکثر بچے سوچ رہو گے وینٹریکلز تو ہارٹ میں ہوتے تھے ہارٹ کے چار چیمبرز ہوتے تھے دو ایٹریم دو وینٹریکلز تو یہ وہ والے وینٹریکلز نہیں ہیں یہ برین میں وینٹریکلز ہوتے ہیں آکے جا کے نا آپ کو پکچر بھی نظر آجائے گی اس لئے کنفیوز نہیں ہونا تو ابھی کے لئے لکھ لو کہ سی ایس ایف کہاں پڑا ہوتا ہے وینٹریکلز میں پڑا ہوتا ہے اب یہ سی ایس ایف بنتا کہاں سے ہے سی ایس ایف بنتا ہے ایک پلیکسس سے جس کا نام ہے کورویڈ پلیکسس کیا نام ہے لکھ لیں سپیلنگ کورویڈ پلیکسس جیسے بریکیل پلیکسس آپ لوگوں نے پڑا تھا نا سیم ایسے ہی ایک ہوتا ہے کورویڈ پلیکسس کورویڈ پلیکسس میں یہ بنتا ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے یہ تین چیزیں تین چار چیزیں آپ لوگ لکھ لیں کہ CSF ہوتا کیا ہے پڑا کہاں پہ ہوتا ہے اور بنتا کہاں پہ ہے ٹھیک ہے اب میں آپ لوگوں کو اس کا لفظی مطلب بتاتی ہوں Hydrocephalus basically Greek word سے derive word جس کا وہ word تھا original میں Hydrocephalus Hydrocephalus میں basically دو words ہیں Hydro جس کا مطلب ہے water اور cephalus کا مطلب ہوتا ہے head ٹھیک ہے cephalus یہ word ہوتا ہے cephal یا cephalus اس کا مطلب ہوتا ہے head دونوں terms آپ لوگ use کر سکتے ہو اب اس کے definition آپ لوگوں کو بتاتی ہوں again definition کا link وہی ہے جو چیز میں آپ لوگوں کو ساری story بتا کرتی ہوں تو ہوتا کیا ہے وہ جو fluid تھا CSF وہ abnormal increase کر گیا یعنی وہ normal سے زیادہ بھڑ گیا normal سے زیادہ بھڑ گیا تو ہم لوگ اسے abnormal consider کرتے ہیں abnormally increase ہویا ہے کہ decrease ہویا ہے یہ چیز matter کرتی ہے تو اس case میں abnormally fluid increase ہو گیا ہے کونسا fluid cerebrospinal fluid کہاں پہ within the cranial cavity ٹھیک ہے اور اس کی ویڈا سے کیا ہو جاتا ہے ہمارے پاس جو cerebral ventricles ہیں وہ بھی expand کر جاتے ہیں یعنی وہ ventricles جن کے اندر یہ fluid ہوتا تھا وہ بھی پھیل جاتے ہیں اور وہ پھیلنے کی ویڈا سے کیا ہوتا ہے ہمارے پاس جو skull کا size ہے وہ بہت بڑا ہو جاتا ہے جب skull کا size بڑا ہو گیا وہ fluid بہت زیادہ ہو گیا ventricles بہت زیادہ expand کر گیا تو کیا ہوگا ہمارے جو brain کی atrophy on a start ہو جائے گی یعنی وہ جو fluid ہے وہ brain کی اوپر ایک pushing force act کرے گا brain کو اندر کوئی دبانا شیڑو کر دے گا تو brain کی atrophy start ہو جائے گا اور کچھ اس طرح کا case ہم لوگوں کو نظر آئے گا ٹھیک ہے یہ تو ہو گئی تھی اس کی definition اب یہ ہے وہ ventricles جن کا میں آپ لوگوں سے ذکر کر رہی تھی یہ ایک c shape جو ventricles آپ لوگوں کو دونوں sides پر نظر آ رہے ہیں یہ ہے lateral ventricles total ventricles ہوتے کتنے ہیں lateral ventricles دو ہوتے ہیں اور ایک ہوتا ہے third ventricle ایک ہوتا ہے fourth ventricle total چار ventricles ہوتے ہیں اب ان ventricles کے اندر اگر تو fluid normal ہے تو وہ اس size کے دیکھیں گے اگر ان کا fluid بھڑ جاتا ہے تو یہ expand کر جائیں گے وہی جو ہم نے definition نے پڑا تھا کہ expand کر جاتا ہے جو ہے ventricles اگر fluid زیادہ ہو جاتے ہیں expansion ہو جاتی ہے ventricles کی ٹھیک ہے نا یہ term آپ لوگوں نے پڑھی تھی اور ساتھ ہمیں پاس skull کا size بھی جو ہے وہ ان result enlarge ہو جاتا ہے یہ چیز یہاں تک clear ہے پھر آپ لوگوں کو پتہ چیز ہونا چاہیے کہ csf flow کہاں پہ ہوتا ہے normal csf کا flow کیا ہوتا ہے csf پہلے تو آتا ہے coroid plexus میں بنتا ہے پھر lateral ventricles میں آتا ہے پھر third ventricle میں جاتا ہے اور third سے ایک tube کے ثروہ fourth ventricle میں جاتا ہے fourth سے پھر یہ enter ہو جاتا ہے sub ariconoid space میں اب آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا sub ariconoid space کیا ہوتی ہے اگر پتہ ہے تو کمنٹ میں بتائیں نہیں تو میں تو بتائی دوں گی سب ariconoid space بسیکلی کیا ہوتی ہے ہمارا جو brain ہوتا ہے یا spinal cord ہوتا ہے اس کے surrounding میں اللہ تعالی نے تین لیئرز اور بھی بنائی ہیں جو کہ protection کے لیے بنائی ہیں وہ تین لیئرز کونسی ہیں سب سے outer durameter ہے پھر ariconoid meter ہے پھر pyameter ہے ٹھیک ہے تو اب یہ مجھے sequence ابھی یاد آرہا کہ باہر کا تو مجھے confirm ہے کہ durameter ہے شاید durameter کے بعد جو ہے وہ ariconoid meter آتی ہے اور پھر pyameter آتی ہے اور پھر ariconoid meter آتی ہے تو ariconoid meter اور pyameter کے درمیان میں جو space ہے اس space کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں سب ariconoid space اس سب ariconoid space میں یہ fluid جو ہے وہ ایروز آپ لوگوں کو نظر آ لیوں گے اس طرح سے سرکولیٹ کرتا ہے اگر اس کے پاتھوے میں کہیں پہ بلوکے جا جاتی ہے تو وہ fluid نیچے کو flow نہیں کر پائے گا وہ brain میں ہی stay کرے گا اور جس کی وجہ سے brain کے اندر اس fluid کا pressure زیادہ ہو جائے گا اور ہم اس condition کو hydrocephalus کہہ دیتے ہیں اب hydrocephalus کہہ دیتے ہیں تو ہم لوگوں کو normal fluid کی quantity پتہ ہوگی تو ہم لوگ کہیں گے کہ fluid زیادہ ہوئے یا کام ہوئے تو normally average adult میں 80 to 160 ml تک fluid پائے جاتا ہے جس میں سے 20 to 50 ml تک fluid ہے وہ ventricular system میں پائے جاتا ہے اور باقی سب ariconoid space میں ہوتا ہوگا یعنی total اتنا ہے اور اتنے میں سے اتنا جو fluid ہے 20 to 50 یہ ہے ventricular system میں اور باقی جتنی بھی amount بچ جاتے وہ sub ariconoid میں ہے daily کتنا بنتا ہے یہ fluid بنتا ہے ہمارے پاس 14 سے 36 ml پر آر کے لئے ہاتھ سے بنتا ہے یہ fluid بنتا کہاں پہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا koroid plexus میں بنتا ہے یہ اس کا main source ہے fluid کی production کا اس fluid کا normal pressure کتنا ہوتا ہے 2 سے 8 تک ملی میٹر مرکری تک یہ pressure ہوتا ہے اور اگر 16 تک آجے pressure تو ہم اس normal consider کریں گے sometimes ہوتا ہے ہمارے پاس patient آتا ہے اس کا CSF کا pressure ہوتا ہے وہ 40 سے زیادہ ہو جاتا ہے اور دوسری طرف ان کا blood pressure وہ بھی low ہوتا ہے اگر کسی intracranial pressure اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ blood تو جو ہے وہ properly آئی نہیں پا رہا دوسرا blood خود بھی effort نہیں کر پا رہا کیونکہ blood pressure low ہے تو ایسی case patient کو ischemic disease ہو جائے ٹھیک ہے CSF کا function کیا ہوتا ہے CSF ایزا water jacket کام کرتا ہے میں نے بتایا کہ یہ cushion کی طور پر کام کرتا ہے پروٹیکٹ کر کے رکھتا ہے ایک normal brain کا وزن ہمارے پاس ہوتا ہے 1300 گرام دیکھیں چونکہ یہ cushion force پروائیڈ کر رہا ہوتا ہے پانی کی یا fluid کی وجہ سے ایک بائیوین force ایک پھر cSF کا function کی بات کرتے ہیں تو CSF ایزا sink کام کرتا ہے بہت زیادہ effectively جو ویس پروڈک سے ان کو flush out کر دیتا ہے اور CSF کے اندر ایک normal electrolyte کی concentration کو maintain کرتا ہے اب normal electrolyte concentration سے کیا ہوگا کہ جو neurons ہیں جو brain cells ہوتے ہیں وہ easily excitable ہو سکتے ہیں easily اپنی activity perform کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھا CSF کا function اب ہمارے پاس جو brain ہے ہمارا blood ہے جو cranial blood vessels ہیں یا CSF یہ کس طرح کنٹینر میں انکلوز ہے یہ ہمارے پاس انیلاسٹک کنٹینر میں انکلوز ہے دیکھا جائے تو skull ہماری بہت زیادہ انیلاسٹک ہے بہت زیادہ ہارڈ کنٹینر ہے تو اگر ان تینوں میں سے یعنی CSF زیادہ ہو گئے تو باقی دو کے لئے سپیس کام ہو گئی ہے تو باقی دو کو کمپرومائز کرنا پڑے گا اگر blood کا volume زیادہ ہو گئے تو دوسرے دو کمپوننٹ سے کمپرومائز کرنا پڑے گا پھر ہمارے پاس ایک old classification کا سسٹم ہے جس کے مطابق ہم ہائیڈروسافیلس کو کلاسیفائی کرتے ہیں communicating اور non communicating ہائیڈروسافیلس میں جو communicating ہائیڈروسافیلس ہے اچھا یہ نام ہم نے کس پیس پر رکھا ہے communicating اور non communicating کیا وہ جو fourth ventricle سے fluid جا رہا تھا سب ericonoid سپیس میں کیا وہاں پہ کوئی رستہ present ہے یا نہیں ہے اگر تو وہاں پہ communication maintainer آپ تھا maintainer تو ہم present ہے یعنی وہ رستہ تو ہم communicating کہیں گے اگر absent communication تو ہم کیا کہیں non communicating یعنی اس کی بیس پہ ہم نے نام رکھا ہے پھر آجاتے ہمارے پاس non communicating ہائیڈروسیفلس کو یا communicating کو ڈائیگنوز کیسے کر سکتے ہم لوگ ڈائی انجیک کرتے ہیں یعنی ڈائی کا مطلب ڈائی انجیک کرتے ہم جو ڈائی انجیک کرنے کا فائدہ ہی ہی ہر چیز بلکل کلر فل ہو جاتی جب کلر آجاتے ہمیں کلیر کٹ differentiation ہو جاتی کہ یہاں بلوکیج ہے یہاں پہ smooth pathway ہے تو اس کے اقارڈنگ ہم لوگ differentiate یا ڈائیگنوز کر لیتے ہیں کہ یہ communicating ہے یا non communicating ہے non communicating کو again میں define کر دی کیونکہ اس میں کوئی communication نہیں رابطہ منقطع ہوتا ہے کس کے درمیان ventricular system and subaric knowledge پیس کے درمیان اگر آپ لوگ کو میری starting والی picture یاد جس میں you arrows کے through میں پتہ چل رہا تھا csf flow تو اگر یہ communication block ہوئی یا کوئی communication نہیں ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں non communicating hydrocephalus اس کی سب سے زیادہ common reason ہوتی ہے aqueductal blockage aqueduct اب آپ لوگ کو پتہ نہیں اگر aqueduct میں narrowing gouges stenosis ہو جائے تنگی آجائے blockage آجائے تو ہم اس non communicating hydrocephalus بولتے ہیں کیونکہ fluid آگے جائے نہیں communicate کار ہی نہیں پائے گا تو ہم اس بول دیں گے اب اس aqueduct کی لیندھ تقریبا 11 milimeter تک لیندھ ہے اور اس دائمیٹر 1 milimeter تک ہے اچھا یہ aqueduct تقریبا 6 weeks of pregnancy میں بن جاتی ہے اور aqueduct جو ہے mostly enclosed congenital cases میں یعنی پیدایشی طور پر کسی کو hydrocephalus ہو تو زیادہ تر cases میں ان کی enclosed ہوتی ہے ٹھیک ہے اب آج جاتے ہمارے پاس اگر ہم clinical feature دیکھیں aqueductal stenosis آئیلیڈز پھر آجاتا ہے ہمارے پاس جو collier sign یعنی اس کے retraction آئیلیڈز ہوئے ہوتے ہیں یعنی یہ دیکھیں کہ آپ کو آئیلیڈز نظر ہی نہیں آرہے ایسے لگ رہا جسے آئیلیڈز کسی نے پیچھے کو کھینچے ہوئے ہیں تو ایسا بھی ہو سکتا ہے پھر آجاتا ہے ہمارے پاس obstructive hydrocephalus ہمارے پیشنٹ ہوتا ہے اس کا microcephaly یعنی ہیڈ ہمیں بڑا نظر آتا ہے اور intracranial pressure وہ بھی ہائی نظر آتا ہے آگے آجاتا ہے ہمارے پاس ایک پکچر ہے جس میں ultrasonography ہم دوگوں کو دکھائی گیا ultrasonography میں کیا ہوتا ہے کہ ایکوی ڈکٹ ہے وہ نیرویڈ کو ہم لوگ پرچان سکتے نہیں جیسے ultrason اس کو بیبی کے ابڈومین میں ڈوین آؤٹ کروا دیتے ہیں اس کے لئے ہم لوگ ایک شنٹ ہوتا ہے سب سے پہلی ہمارے پاس آپشن ہوتا ہے انیشیل آپشن ہوتا ہے کہ ہم اس کا 3rd ventricle تھا اس کو operate کر دی 3rd ventricle ost میں اسے بولتے ہیں اس پروسیجر میں بیبی کا سار ہوتا ہے اس کے اندر سراخ کیا جاتا ہے اور سراخ کر کے اندر کوئی ڈیوائس insert کی جاتی ہے اور وہاں پہ جو blockage ہوتی ہے اس کو correct کر دی رہتا ہے فرسٹ تو ہم لوگ یہ آپشن یوز کر سکتے ہیں لیکن سمٹائم جیسے ہوتا ہے دیو ٹیکنیکل ریزنز یہ چیز ہمارے لئے پوسیبل نہیں ہوتی تو پھر ہم لوگ اس ہم لوگ جو ثرڈ ventricle اس کے اندر کچھ stunt ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے وہ stunt ڈال نیوی ڈال دیتے ہیں stunt کی وجہ نیوی ہوتی ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے پھر آج communicating hydrocephalus اس کو non obstructive hydrocephalus بھی بولتا ہے کیونکہ اس میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں communication بلکل maintain پھر آجاتا ہے ہمارے پاس communicating hydrocephalus میں آخر کیا وجہ ہوئی تھی کہ communication maintain تھی تو پھر بھی hydrocephalus ہو گیا تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ CSF یہاں تو ہمارے پاس زیادہ بن جاتا ہے تو اس لئے hydrocephalus ہوئے یہاں CSF کا جو normal flow ہوتا تھا وہ بلوک ہو گئی یعنی blockage of CSF absorption CSF جانے کے بعد جانا ہوتا ہے بلوڈ میری absorb ہونا ہوتا ہے تو اگر اس کی دوبارہ سے absorption تھی بلوک ہو گئی بلوڈ میں properly absorb نہیں ہو پا رہا تو تب communicating hydrocephalus ہوتا ہے یعنی ایک تو چیز بن زیادہ رہی ہے دوسرا چیز دوبارہ بلوڈ میں جا بھی نہیں رہی تو سارا جتنا بھی فلوڈ ہے اس نے وہیں پڑے رہنا ہے تو ظاہر pressure exert کرنا ہے پھر آ جاتا ہے ہمارے پاس over production کیوں ہوتی ہے جی over production اس لیے ہوتی ہے کہ coroid plexus بناتا تھا csf تو coroid plexus کا کوئی cancer ہو گیا ہے یا اس کا papilloma ہو گیا ہے لیکن پھر بھی وجہ تو ہم دوگوں کو رکھنے میں آتا ہے کہ foramen of monoro کے level پہ جو ہے یہ blockage ہو گئی ہے اب آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا foramen of monoro کیا آپ پتہ ہے کہ دو ventricles تھے ایک third ventricle تھا ایک fourth تھا جو lateral ventricle سے fluid نکل کے third ventricle میں آرہا تھا کسی opening سے آرہا تھا نا تو ہم لوگ foramen of monoro بولتے ہیں foramen of monoro یعنی unilateral بھلوک ہو سکتا ہے صرف اس کا foramen of monoro بھلوک ہو سکتا ہے اور bilateral بھلوک ہو سکتا ہے دونوں کا foramen of monoro بھلوک ہو گیا تو یہ ریزن بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور عام طور پر یہ tumors کی case میں دیکھا جاتا ہے لیول پہ blockage ہوتی ہے تو یہ case تھا ٹھیک ہے لیکن اب کیا ہوگا اس میں dandy walker میں fourth ventricle کے level پہ blockage ہو جاتی ہے اب fourth ventricle کے level پہ blockage ہونے کو dandy walker syndrome بولتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہمارے پاس hydrocephalus ہوگا obstructive hydrocephalus ہوگا پھر ہمارے پاس blockage of the ہے جس کی وجہ سے وہ ccf properly absorb نہیں ہو پا رہا ٹھیک ہے یہ چیز ہے پھر آج ہے hydrocephalus x vacu hydrocephalus x vacu میں کیا ہوتا ہے جو ccf ہوتا نا وہ بھی normal ہوتا ہے اس کا pressure بھی normal ہوتا سب کچھ normal چل رہا ہوتا ہے لیکن جو patient کا brain ہے وہ old age کی وجہ سے degenerate ہو گیا یعنی neural degeneration ہو گیا یعنی patient کو کوئی stroke ہو گیا تھا جس کی ورہ سے brain degenerate ہو گیا خراب ہو گیا یعنی کوئی Alzheimer disease ہو گئی تھی یعنی old age ہو گیا تھا جس کے برین بسی شرنگ ہو گیا تو اگر brain کا شرنگ ہو ہائیڈرو سفلس ایک سوی کو سے بولتے پھر آج جاتے normal pressure ھائیڈرو سفلس نام سے پتا چل رہا ہے کہ c s f pressure normal ہے لیکن پھر بھی ھائیڈرو سفلس ہو گیا اس کا basic cause کیا ہوتا ہے لیکن عام طور پہ consider کیا جاتا ہے اس case میں enlarge ہو پھڑے میں جب ventricles بھڑے میں تو وہ brain پہ pressure exert کر رہے ہیں اس لئے ہم نے اس سے ہائیڈرو سفلس بولا ہے NPH میں عام طور پہ 3 symptoms آتے ہیں ایک dementia a a a a urinary incontinence یعنی ایک gate نہیں proper maintain ہوتی balance نہیں بھولنے کی بیماری ہوجاتی اور urinary symptoms مزید severe ہوتے رہتے ٹھیک ہے ٹریٹمنٹ کی بات کرتے تو ٹریٹمنٹ میں VA shunt بھی use کر سکتے ہیں VA shunt میں ہم کیا کرتے ہیں جو shunt ہوتا ہے وہ directly brain heart atria میں ڈالتے ہیں vp shunt میں shunt ڈالتے یہ atria میں آپ کو ڈالا وہ نظر آرہ پریٹونیل کیاوٹی میں ڈالا جاتا ہے ٹھیک ہے اور ہوتا کیا ہے جو ہمارے پاس VA shunt VA shunt میں ہم دوگوں کو بار بار ریپلیس کرنا پڑتے عام طور پر کیونکہ بچے کی گروت ہوتی رہتی ہے اس کا دل ہے دل کا اور برین کے دمیان کا جو vary کرتا رہتا ہے اس لئے ہمیں بار بار آپ ریٹ کرنا پڑتا ہے تاکہ پوزیشن کر سکے ہم دل پھر ہمارے پاس VA shunt ہوتا ہے اس میں انفیکشن کے بھی chances ہوتے ہیں کیونکہ shunt 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 directly blood so blood stream کی سب سے chances ہوتے ہیں جو VPL shunt یعنی ventricle peritonial shunt ہے اس کو ہم زیادہ بہتر consider کرتے ہیں نیورو سرجن عام طور پر یہی چیز پلیس کرتے ہیں اور اس میں سیدھا fluid اٹھا کے اسے abdomen میں ڈال دیا جاتا ہے پھر آج ہمارے پاس shunt shunt تین parts proximal catheter ملٹیپل holes نظر آ رہے ہوتے ہیں وہ جو holes ہوتے ہیں تھا کہ وہاں سے c enter ہو کے جا سکے نیچے پھر ہمارے پاس بات آجتے کہ جو hydro sephalus kylishant use ہوتا ہے کس material کا بنا ہوتا تو یہ silastic material کا بنا ہوتا ہے یعنی exact silicon کا نہیں بنا ہوتا polymer of silicon کیونکہ اگر ہم direct silicon use کر لیتے تو اس سے auto immune disease ہونے کی چانسز ہوتے تھے اس لئے شنٹ میں silicon نہیں silikastik use کیا جاتا ہے شنٹ میں اگر کسی قسم کی خرابی آگئی تو ہمیں کیسے پتا چلے گا پیشنٹ کا head سائز بھڑھا ہو نہ شروع ہو جائیں شروع کو drain کروانا اب جب وہ اپنا کام نہیں کر پارا head کا size بھڑھا ہو جائے گا بچے کو fever ہو جائے گا پھر اس کا head کو نہ بھڑھا 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 جائیں سب سے بھلے سیٹی سکر مسئلہ آیا یا نہیں آیا پھر ہم work up کر record لے سکتے ہیں families اور patient کی کیا ہوا تھا کیا سمٹم سے لائیو کیسی چل رہی تھی پھر ہم انٹی بائٹک کی ساری therapy use کر سکتے ہیں اور اگر ہم نے بیسیکلی آپ لوگو کچھ چیزیں پتا ہونی چاہی ہائیڈرو سیفرس کی نورمل پریشر ہائیڈرو سیفرس کی کیا سمٹم ہوتے ہیں ٹریٹمنٹ کے لئے ہم کیا چیز کر سکتے ہیں ڈینڈے وکر کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے دینڈے وکر میں نے بتایا تھا فورت جو ونٹیکل اس کی اپننگ کے لیول پہ بلوکیج ہوتی ہے پھر آج ہمارے پاس بلوکیج کہاں کہاں ہوسکتی ہے نورمل سی ایس ایف کا جو فلو ہے وہ کہاں ہوتا ہے میں نے بتایا تھا کہ کوروائل پلیکسی سے بنکے لیٹر ونٹیکل میں آتا پھر ثرڈ پھر فورت میں آتا فورت پھر یہی بھی ہم لوگ اپنے ٹاپک انڈ کرتے ہیں اور میں آپ لوگوں سے ملوں گی نیکس ویڈیو میں ایک نئی interesting ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ حافظ جی